آپ افغانستان سے رشتے کی کریں سنٹرل ایشیا میں تین چیزیں مفت پڑی ہیں گیس پیٹرول بجلی افغانستان کے راستے لیا آئیں چمن پہ بس بس پہ یہ پائپ لائن آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دے گی کہ آپ آئیم اف کے بربادی سے بچ جائیں کیوں نہیں کرتے ہو نہیں کرتے ہو ہمیں بجو ہم کرا دیں گے یہ ہم دلے جائیں گے ہم تالیبان سے آپ کو معایدہ کرا دیں گے کیا کر رہے ہیں اپنی لوگوں کو اپنی لوگوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں دن بہ دن دن بہ دن شرم کی بات ہے افغانستان کی کرنسی ایک افغانی پاکستان کی چار کے برادر اس میں ہم آئے ہیں وہ ہے قبائلی علاقے لوگ بات کریں کوریم ایجنسی کا بھی بات کرے گا خٹک علاقے میں گیس دکھ لیا دے دو گیس غریبوں کو آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگر ویل ہو جائے تو پانچ کلومیٹر کی علاقے میں ان کا حق ہے آپ لی دے رہے ہیں نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی قدورتیں بڑھیں گی ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر جگہ ہمارے بچے مارے جائیں گے فوجی مارے جائیں گے اور ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہم کسی کو کسی فوجی کو کسی جج کو کسی سیاسی آدمی کو پاکستان ہم سب کا ہے اور یہ تب تک ٹھیک نہیں چل سکتا جب تک یائیں کبالہ دستی نہیں بلے ہم سے یہ لے لو کہ بائی تم لوگ خراب ہو میں تو لکی دینے کے لئے تیار ہو اس کو بھی فریکویسٹ کر دوں گا مولانا کو بھی ہم نہیں لڑیں یہ لکھنا ہم نہیں آئیں گے سماری پارلیمنٹ میں لیکن پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچمہ بنا دے ترسر پیپل کیا بنایا لوگوں کو ایک طرف آپ ایک آدمی کی وفاداریاں خریدتے ہیں ستر ارب ستر کروڑ روپے دوسری طرف پنجاب میں پشاور میں ملکان میں یہ غریب دیاریدار مزدور کی مزدوری نو سو روپے کیسے چلے گا جمعور نو سو روپے نو سو روپے وہ بھی روزانہ نہیں ملتی اور اب میری خدا خراب وفاداریاں خرنے کے لئے فارٹی فائب فارٹی سیک ستر کرو ساٹھ کرو پچاس کرو یار یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے اس کے ساتھ مت کرو جو بھی کرتا ہے وہ پاکستان کے مستقل سے کر رہا ہے اور یہ آیاشی ہم کسی کرنے میں دیں کبھی ایسا نہیں دیکھا انٹر یعنی دسپلیس انٹر لزیس پرسنٹ دسپلیس پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ فار ایکزمپل مسعود لوگوں کے لوگ ٹروریس تھے بیت اللہ مسعود سلانہ مسعود آپ نے تمام مسعود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو گٹ آوٹ کیسے لئے خالی کر دیں ہم وہاں چھوڑ دونیں گے تم کچھ دونوں گے میں علاقے کا محلے کوئی بتاؤں گا کہ اپنے ان کو یا اسواد جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مینے میں بغا دیا یا پشاور میں چھے مینے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائی ہیں اس کا علاج یہی ہے جس نے مولانا صاحب نے کہا قرآن کریم کہتا ہے عدل کریں یہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا عدل یہی ہے جس انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں اب جن جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے سو نہ نکلا ہے پتہ نے کیا کیا ایسا ایسا دات سونے سے قیمتی ہیں مدنیا ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو ٹونٹی پرسنٹ دے دو تھرٹی پرسنٹ دے دو وہ خود دفاع کریں گی پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے علاقے کا بھی دفاع کریں گے صبح شام کو گزارہ بھی کریں گے آپ جب اس طرح جاتے ہیں جیسے کلونی رپورٹ جاتی ہے بابا یہ مفتوح علاقہ تو نہیں ہے قبائلی علاقہ باجوڑ سے لے کر اخری خبر پرسنخواہ تک انیس سو ستر تک آپ کا بغیر اس کے افقا سپائی تھا بغیر اس کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین اطلاقات ہیں کہ زلفقار علی بٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ قابل میں کی زلفقار علی بٹو جب وزیر خادر سے آٹھے جب انہوں نے پیپل پارٹی بنائی انہوں نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ قابل میں کی اس میں ہم آئے ہیں یہ ہمارا وہ ہے قبائلی علاقے لوگ بات کریں کوریم ایجنسی کا بھی بات کرے گا خٹک علاقے میں گیس دکھ لیے دے دو گیس غریبوں کو آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگر ویل ہو جائے تو پانچ کلومیٹر کی علاقے میں اپنوں کا حق ہے آپ لی دے رہے ہیں نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی قدورتیں بڑھیں گی ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر جگہ ہمارے بچے مارے جائیں گے فوجی مارے جائیں گے اور ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہم کسی کو کسی فوجی کو کسی جج کو کسی سیاسی آدمی کو پاکستان انصاف کا ہے اور یہ تب تک ٹھیک نہیں چل سکتا جب تک یہ آئین کی بارہ دستی نہیں ہوگی بھلے ہم سے یہ لے لوگ کہ بھائی تم لوگ خراب ہو میں تو لکھ یہ دینے کے لئے تیار ہوں اس کو بھی فریکویسٹ کر دوں گا لولانا کو بھی ہم نہیں لڑے یہ بچنا ہم نہیں آئیں گے سماری پارلیمنٹ پر لیکن پارلیمنٹ کو کوئی طاقت کا سچنا بنا دیں سماری پر کیا آپ پڑایا لوگوں کو ایک طرف ایک آدمی کی فاداریاں خریتے ستر کرون روپے دوسری طرف پنجاب میں پشاور میں ملکان میں یہ غریب دیاریدار مزدوری نوسو روپے کیسے چلے گا یمو نوسو روپے نوسو روپے وہ بھی روزانانی ملتی اور میری خدا فاداریاں خرنے کے لی یا فورٹی فائیب اور فورٹی سک ستر کرو سب ساٹھ کرو پچاس کرو یار یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے اس کے ساتھ مت کرو جو بھی کرتا ہے وہ پاکستان کے مستقل سے کر رہا ہے اور یہ آیاشی ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے